السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسا عجیب و غریب واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر جقیناً آپ لوگ حیران و پریشان ہو جاؤ گے اور انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اس لئے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے آپ اس ویڈیو کو اپنے لوگوں دوستوں تک ضرور شیئر کیجئے تاکہ تمام لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستو آج کی اس خوبصورت ویڈیو کا آخاز کرتے ہیں پیارے دوستو آج جو واقعہ ہم آپ کو یہاں پر بتانے والے ہیں یہ واقعہ پاکستان کے سندھ علاقے کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیش آیا ہے اس گاؤں میں ایک نصیر الدین نام کا ایک شخص رہتا تھا جس نے ایک ایک کر کے پانچ شادیاں کر رکھے تھی یعنی کہ اس کے پانچ بیویاں تھی اور پانچوں بیویاں بہت زیادہ اچھی اور خوشک لاک تھی اسی وجہ سے ان کی پانچوں بیویاں ایک ہی گھر میں خوشی خوشی سے رہا کرتی تھی ان میں سے دو عورتوں کے ساتھ میں نصیر الدین نے اس لیے نکاح کر رکھا تھا کیونکہ وہ بے سہارا تھی اور اس کے علاوہ نصیر الدین کی زیادہ شادیاں کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ خود بھی اکلوتا تھا اس لیے عباد بھی اس کو پریشان کرتی تھی کہ اگر اس کے یہاں پر اولاد پیدا نہیں ہوئی تو اس کی نسل یہیں پر رک جائے گی یعنی کہ اس کی نسل آگے نہیں بڑھے گی نصیر الدین نے ایک ایک کر کے پانچ شادیاں کر رکھے تھی لیکن اللہ کی قدر سے پانچ شادیاں کرنے کے باوجود بھی نصیر کے گھر اولاد پیدا نہیں ہو پائی اس کے علاوہ نصیر الدین کو ایک اور بری عادت تھی کہ وہ شراب پینے کا حدی تھا یعنی کہ نصیر الدین کو شراب پینے کی لت لگی تھی اس لیے وہ دن رات شراب کے نشے میں دھوت رہتا تھا اس لیے گاؤں والے نصیر کو بلکل بھی پسند نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ گاؤں کے لوگ اس سے ملنے سے بھی کتراتے تھے مگر اچھی بات یہ تھی دوستو کہ شراب پینے کی عادت ہونے کی باوجود بھی نصیر الدین اپنی پانچوں بیویوں کے حق میں بہت اچھا تھا ان سب کو وہ برابر حق دیتا تھا اور ان سب کو وہ کسی بھی بات کی کوئی پریشانی نہیں ہونی دیتا تھا لیکن پیارے دوستو زیادہ شراب پینے کی وجہ سے نصیر کا جگر دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا تھا اور ساٹھ سال کی عمر آتے ہی وہ چار پائیس ہی جار لگا اور بیمار رہنے لگا تھا اس کا ہر جگہ پر علاج بھی کروایا گیا مگر اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا ان سب کے بیچ میں اس نے شراب بھی نہیں چھوڑی اور ویسے ہی شراب پیتا رہا اس کی بیویاں یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو رہی تھی کہ اب ان کا کیا کیا جائے ان کے بار بار منع کرنے کے باوجود بھی نصیر شراب پینا نہیں چھوڑ رہا تھا بیماری کی حالت میں بھی وہ ویسے ہی شراب پیتا رہا اس کے بعد ایک رات کچھ یوں ہوا کہ اس نے حد سے زیادہ شراب پیلی تھی اور نشے کی حالت میں وہ سو گیا تھا پھر صبح ہوئی تو اس کی ایک بیوی اس کے پاس گئی اور اس کو جگانے لگی مگر کافی کوششیں کرنے کے بعد بھی نصیر الدین نہیں جاگا غور کرنے پر اسے پتا چلا کہ نہ تو اس کی سانسیں چل رہی ہیں اور نہ ہی اس کا دل دھڑک رہا ہے یہ دیکھ کر اس کی بیوی کی چیخیں نکل گئی اس کو چیختے چلاتے سن کر ان کی ساری بیویاں ان کے پاس میں آ کر اکھٹی ہو گئی جب انہوں نے اس کو ہیلا کر دیکھا تو ان کو معلوم چلا کہ وہ تو مر چکا ہے اس کی سانسیں تو بند ہو چکی ہیں یہ دیکھ کر اس کی پانچوں بیویاں دھاڑے مار مار کر رونے لگی اب دوستو نصیر تو اس دنیا سے چل بسا تھا مگر اب ان بیویوں کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ اس کے غسل کا اور کفن دفن کا انتظام کس طرح سے کیا جائے اس لئے انہوں نے اس بارے میں گاؤں والوں سے بات چیت کی مگر گاؤں کے لوگ تو نصیر الدین سے اس کے شراب پینے کی عادت کی وجہ سے پہلے ہی بہت نفرت کیا کرتے تھے اس لئے گاؤں کے لوگوں نے اس بارے میں ان کی مدد کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا گاؤں کا کوئی بھی آدمی ان کے گھر پر نہیں آیا اور نہ ہی گاؤں کا کوئی آدمی ان عورتوں کی مدد کرنے کے لیے تیار تھا ان کے بعد ایسے کرتے کرتے شام ہونے کو آ گئی مگر گاؤں سے کوئی بھی شخص ان کی مدد کرنے کے لیے ان کے گھر نہیں پہنچا اس لئے پھر وہ پانچ اوڑ تھے قریبی مسجد کے امام صاحب کے پاس گئی اور ان سے اس معاملے میں مدد کرنے کے لیے درخواست کرنے لگی اور ان سے کہنے لگے کہ وہ ان کے شوہر کے غسل اور جنازے کا بندوبست کروا دیا میں اگر امام صاحب بھی نصیر کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے تھے اس لئے انہوں نے بھی اس معاملے میں مدد کرنے سے اور جنازے کی نماز پڑھانے سے صاف صاف انکار کر دیا اور وہ کہنے لگے کہ بیوی آپ کا شوہر شرابی تھا بد اخلاق تھا اس لئے میں اس جنازے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہوں بہتر یہی ہوگا کہ آپ کسی اور کے پاس چلے جائیں شاید یہ کام اور کوئی کر دے بیچاری پانچوں بیویاں اپنا سا مو لے کر واپس گھر آ گئی لیکن اب انہوں عورتوں کی پریشانی اور زیادہ بڑھ گئی تھی کیونکہ رات ہونے پر آ گئی اور گھر میں صبح سے شوہر کا جنازہ رکھا ہوا تھا اس لئے اب ان پانچوں بیویوں پر یہ بات بلکل صاف ہو گئی تھی کہ اب جو بھی کرنا ہے ان کو ہی کرنا ہے ان کے گاؤں میں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے اس لئے پھر انہوں نے جیسے تیسے کر کے اپنے شوہر کو غسل دیا اور کفن پہنایا اور پھر قبرستان میں گھر کا بندو بست بھی کروا لیا پھر وہ اپنے ایک جاننے والی قریبی عورت کو اپنی گھر پر بلائی جو کہ ایک مدرسہ میں عالمہ تھی اور اس کو ساری باتیں بتائی یہ سن کر اس عالمہ نے حدیث کی روشنی میں ان کو بتایا کہ اگر اس طرح کی صورتحال آ جائے تو عورتیں بھی مرد کی جنازے کی نماز پڑھا سکتی ہیں اس لئے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے عالمہ نے بتایا کہ اب جبکہ ہمارے پاس میں اور کوئی چارہ نہیں تو اب ہمیں ہی ان کی جنازے کی نماز کو پڑھنا ہوگا اس لئے تم لوگ میت کو غسل دو اور کفن پہناو کہ جنازے کی نماز ادا کریں گے اور تدفین بھی ہم خود ہی کریں گے یہ سن کر بیویوں نے بتایا کہ ہم نے ان کو غسل تو پہلے ہی دے دیا اور کفن بھی پہنا دیا تو دوستو یہ ایک عجیب و غریب معاملہ تھا بہرحال اس کے بعد میں گھر میں ہی جنازے کی نماز پڑھی جانے لگی اس عالمہ نے ان پانچوں عورتوں کی امامت کراتے ہوئے نماز جنازہ پڑھانا شروع کر دیا مگر اسی وقت اللہ کا ایک ایسا موجیزہ دیکھنے کو ملا ادھر ادھر بھاگنے رکی جی ہاں دوستو آپ اس بات پر جقین نہیں کریں گے مگر یہ بات بلکل سچ ہے کہ میت کی جنازے کی نماز بھی نہیں ہوئی تھی کہ اتنے میں مردے نے کفن میں لیٹے ہی اپنی پانچوں بیویوں کو باری باری سے پکارنا شروع کر دیا پہلے تو ان سب عورتوں کو کوئی وہم لگا اس لئے اس بات پر انہوں نے کوئی خاص توجہ نہیں کی لیکن جب مردے نے کوئی جواب نہیں دیا تو پھر وہ اچانک سے کفن لپٹے ہی اٹھ کر بیٹھ گیا اور خود کو کفن میں دیکھ کر اس سے پہلے کہ وہ حیران ہوتا ان سب عورتوں نے چینخو پکار کرتے ہوئے دوڑ لگا دی یعنی کہ وہ سب عورتیں ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگی اور کمرے سے باہر جا کر سب نے سانس لی اب کمرے کے اندر نصیر الدین کفن سمیت اپنی بیویوں کو نام لے لے کر پکارنے لگا اس لنکر بیویوں نے ہمت کی اور وہ اس کمرے میں پہنچ گئی انہوں نے کمرے میں جا کر دیکھا کہ ان کا شوہر تو زندہ ہے اور وہ کفن میں لپٹے ہوئے بیٹھا ہے جب ان کو اس بات کا مکمل یقین ہو گیا کہ ان کا کوئی بہم نہیں بلکہ یہ سب سچ ہے تب ان کی جان میں جان آئی مگر ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ان کا شوہر سکتے کی حالت میں تھا یا سچ میں مرشکا تھا یہ انہیں معلوم نہیں چل پایا مگر اب ان کے شوہر کی سانسیں دوبارہ سے چل پڑی تھی اس کے بعد پانچوں بیویوں نے اپنے شوہر کو سارا ماجرہ کہ سنایا تو ان کے جانے کے بعد میں ان کے ساتھ میں کیا کیا نصیر الدین نے یہ سنا کہ اس کے جنازے کے نماز پڑھانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا تو یہ سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور پھر اس نے اسی وقت اللہ کے بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے اور سچے دل سے رو رو کر اللہ سے توبہ کرنے لگا اب اس نے یہ پکہ ارادہ کر لیا تھا کہ آج کے بعد میں کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا اور پورے گاؤں کے ہر شخص کے پاس میں وہ خود چل کر جائے گا اور ہر ایک سے وہ معافی مانگے گا اور یہی نہیں جن کے ساتھ میں اس نے برا برطاو کیا یہ اس کی وجہ سے جس جس کا دل دکھا ان سب کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگے گا اور آج سے ہی وہ نماز بھی شروع کر دے گا کیونکہ نصیر الدین اب بہت زیادہ ڈر چکا تھا کیونکہ وہ موت کو اتنے زیادہ قریب سے دیکھ چکا تھا وہ جان گیا تھا کہ شاید اللہ نے اس کو اس لیے یہ محلت عطا کی کہ وہ شرابی اور جواری ہونے کے باوجود بھی اپنی بیوی کے حق میں بہت اچھا تھا اور اس نے دو عورتوں سے اس لیے نکاح کیا تھا کیونکہ وہ بے سہارا تھی اور ان کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا شاید یہ ہی وجہ سی کہ اللہ تعالی نے اس کو توبہ کرنے کا موقع پراہم کیا پیارے دوستو آج ہم لوگ غفلت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ہم لوگ یہ غلط کام کر رہے ہیں ہم یہ گناہ کر رہے ہیں لیکن ہم اللہ سے توبہ نہیں کرتے ہمیں لگتا ہے کہ ابھی تو بہت وقت باقی ہے بعد میں ہم اللہ سے توبہ کر لیں گے یاد رکھئے کل آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے اس کے بارے میں کسی کچھ پتہ نہیں یہ کسی کو معلوم نہیں کہ اس کا کون سا لمحہ آخری ہو اور پیارے دوستو اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالی توبہ کی توفیق بھی ہر کسی کو فراہم نہیں کرتا اللہ یہ موقع ہر کسی کو نہیں دیتا کب ہماری واپسی کا حکم آ جائے کب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں اس سے پہلے ہماری آنکھیں کھلنا بہت ضروری ہے ہر لمحہ آخری سمجھ کر جیا جائے تو ہر لمحہ توبہ کا ہوگا اس واقعے کو سن کر آپ کو کیسا لگا ہے اس کے بارے میں آپ اپنی رائے ضرور دیں کومنٹ بوکس میں آپ اس کے بارے میں ضرور لکھیں آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں وقت سے پہلے توبہ کی توفیق دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین سم آمین پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں